آگے سے کوئی جواب دیتا ہے ان کو غصہ آتا ہے ان کا شوہر جو ہے یہ اس کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اس کے بال کھینچتا ہے اسے تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین بڑی خواہش ہوتے لوگوں کی کہ ہم باہر جائیں اور باہر جا کر کام کریں اور بہت کمائیں لیکن باہر جا کر آپ کو کس طرح کے مسائب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کے رونگ ٹک کھڑے ہو جائیں گے یہ تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو ہیں یہ مرد اور یہ عورت یہ مرد اور عورت انہیں باہر کی عدالت نے ورجنیا یویسے کی عدالت نے انہیں اٹھارہ سال چھے ماہ کی کلیکٹیولی سزا دیئے جی ہاں ان میں سے یہ مرد اسے گیارہ سال تین ماہ اور یہ خاتون جو اسے سات سال تین ماہ کی انڈین سے یہ ہرمن پریت سنگھ شخص کا نام ہے اور اس کی بیوی کا نام ہے کلبی اور ان دونوں کو مجموعی طور پر اٹھارہ سال کی سزا دی گئی ہے انہوں نے ایسا کیا کیا تھا ایک نوجوان جسے انہوں نے یہاں پر بلایا اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ جو لوگ آپ کو سپانسر کرتے ہیں اور میں ایک رانڈم لوگوں کی بات نہیں کر رہی میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جب آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں آپ کے رشدار ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے اچھا ہمارا کوئی نہیں سوچ سکے گا وہ بھی جب آپ ان کے پاس باہر جاتے ہیں میں نے لوگوں سے سنائے ایسی سی کہانیاں سنیئے کہ وہ کیسے آنکھیں سر پر رکھتے ہیں کس طرح سے ان کو زلیل کرتے ہیں کس طرح سے ان کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں آپ یقین کیجئے میں نے کئی لوگوں کی سٹوری سنی تو میرے رونگتے کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ دیارے غیر میں جہاں آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے وہاں پر آپ کو بلائے جاتا ہے بلانے کے بعد آپ کا نہ بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز انہیں کھٹکتی ہے ہر چیز پر وہ آپ کو بولتے ہیں ہر چیز پر آپ کو کہتے ہیں اور تب آپ کو ا احساس ہوتا ہے کہ میرا ملک ہوتا میرا گھر ہوتا تو میں کبھی ایسے شخص کے گھر نہ ٹھیرتا یہ دراصل چھوٹے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہتا ہے یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے دل بہت چھوٹے ہیں ہمارا دین تو کہتا ہے کہ مہمان جو ہے بائی سے رحمت ہے وہ اپنے ساتھ آپ کے گھر کی بہت سی برائیاں اور آپ کے گھر کے بہت سی وبال جو ہے لے جاتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے رحمت کہا گیا مہ مہمان کو لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے یہ نفسہ نفسی کا دور ہے اب ہوا کیا جناب ان دو لوگوں نے کیا کیا یہ جناب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک میابی بھی ہیں اور ان کا ایک پیٹرل پمپ تھا اس پیٹرل پمپ پہ ان کو کام کرنے کے لیے کوئی بندہ ساتھ چاہیے تھا لیکن وہاں پہ لیبر بہت مہنگی تھی اور اس لیبر کو ایفورڈ نہیں کر پا رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ بس جس کے ہاتھ پاؤں کٹ جائے وہ ان کا ہی ہو کر رہ جائے کیونکہ وہاں پہ تو لیبر جو ہے مہنگی بھی تھی ذرا سی بات پہ کام چھوڑ کے چلے جائیں پھر آپ خود کھڑے ہو کر کریں تو ان کو بڑا ہی آسان طریقہ جو ہے وہ نظر آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان سے کسی کو بلا لیتے ہیں اچھا پاکستان سے کسی کو بلا لیتے ہیں کوئی بری بات نہیں آپ کسی کو بھی بلا لے آپ انہیں کہیں جی میں آپ کو سپانسر کرتا ہوں آپ نے میرے پاس آنا ہے آپ نے یہاں کر جاپ کرنی ہے میں آپ کو پیسے دوں گا تو یہ تو سمجھ آت یہ کسی کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بڑا ہی بھائیانک گیم کھیلا اور گیم بھی انہوں نے کسی ایرے گیرے کے ساتھ نہیں کھیلا اپنے بڑے ہی قریبی لوگوں کے ساتھ کھیلا انہوں نے اپنے رشداروں میں ایک گھر ہے اس کو فون کیا اور ان کے اوپر کچھ ان لوگوں کے ان پر احسانات تھے یو ایسے آنے سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہی محسن کو فون کیا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انسان اگر بغیرتی میں گر جائے تو کتنا گر جاتا ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ چلو اچھائی تو نہیں کی شر اور اتنا شدید شر انہوں نے کیا کیا کہ جناب ان کو فون کیا اور ان سے کہا کہ ہم ابھی تک نہیں بھولے کہ آپ نے ہم پر کیا احسان کیا تھا آپ کا ہم پر بڑا احسان ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس احسان کا بدلہ جو ہے آپ کو دے اور ہم آپ کے ساتھ بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بیٹا ہے جوان بیٹا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہ باہر پڑھنے کیلئے آنا چاہتا ہے اور ہم میاں بیوی چا ہمارا تو بڑا زبدیس پیٹرل پمپ ہے بڑا کاروبار ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں بھیجیں اور ہم اس کو یہاں پر پڑھائیں گے اب وہ فیملی جو ہے وہ بڑی خوش بھی ہوتی ہے پہلے تو مروتن کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کونسی بات ہے انسان اپنے اپنوں کے کام آتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں نہیں آپ ایسا نہ کریں ہم اس کو پڑھانا چاہتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ وہ باہر پڑھنا چاہتا ہے انہوں نے رینڈم لی رشداروں سے سنا تھا کہ ان کا بیٹا ج اتنے نہیں ہے لیکن بہت ہی لائک ہے اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اس کی کچھ ایسے نمبرز بھی بڑے اچھے تھے اور ان نمبرز کی وجہ سے اس کو کچھ سکولرشپ بھی مل رہی تھی لیکن پھر جو خرچے وہاں رہنے کے تھے اخراجات تھے ان کو وہ پورے نہیں کر سکرا تھا اور اس لی فیملی جو ہے خاموش تھی بیٹے سے جب انہوں نے بات کی تو اس کو تو اپنے مستقبل اور اپنی جو خواب اور اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی دکھائی دیا اور اس نے فورا نہیں کہا کہ بس آپ بلکل نہ نہ کریں اور آپ مجھے جانے دیں میں بھی ان کے سحسان کا طریقہ جو ہے اچھے سے چکاؤں گا اور اچھے سے میں ان کو بھی اس سحسان کا بدلہ دوں گا جس طرح سے وہ آپ کو دے رہے ہیں تو ان کے والدین جو ہے اس لڑکے کے وہ مان جاتے ہیں اور اس کو فائنلی اس کے کاغذات یہاں سے بھی تیار ہوتے ہیں وہاں سے بھی تیار ہوتے ہیں بیزا لگتا ہے سپانسر شیپ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر اس لڑکے کو وہاں بلا لیا جاتا ہے اب جب یہ لڑکا وہاں پر پہنچت ہے نیو جلسی پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ لوگ اس کو ایپورٹ پر لینے پہنچتے ہیں بڑا اپورتہ پاکست اقبال کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں گھر لے کر آتے ہیں کھانا زبردست بنا ہوتا ہے کھانا شانا کھلائے جاتا ہے اس کے بعد ان کی بیگم جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں کمرے میں سوری کیلئے اور جو ان کے شوہر ہوتے وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم یہاں پر نئے ہو تمہیں یہاں کے طور طریقے نہیں پتا اور جو کچھ بھی ہے تم تم مجھ سے سمجھتے رہنا اور بڑا اپنا خیال رکھنا اپنے سامان کا خیال رکھنا اور اپنے کاغذات سارے میرے پاس رکھوا دے ہو تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں ورنہ یہاں پہ اگر کاغذات گھوم جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا یہ بچہ جو ہے ساری سی بات ہے ینگ بچہ تھا کوئی انیس بیس سال کا تھا اس نے جیسے جیسے انہوں نے کہا اس نے ویسے ویسے کیا انہوں نے کہا کہ اپنے سارے کاغذات ہمارے پاس رکھوا اس نے سارے کاغذات ان کو دیئے اور اس کے بعد جو ہے یہ سونے چلا گیا اگلے دن یہ اس کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی تمہیں ذرا دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارا کاروبار کیا ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں اور اس کو اپنے پیٹرل پمپ لے جاتے ہیں اب پیٹرل پمپ اغیرہ اس کو دکھاتے ہیں اور وہی پر اپنی مجبوریوں کا بزکر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک لڑکا رکھا با تھا اور وہ لڑکا جو ہے کام چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب ہمیں بڑی ہ مشکل ہو رہی ہے تو تم تھوڑے دن ہمیں یہاں پہ مدد کرا دو اب یہ لڑکا جو ہے ظاہر سی بات ہے مروتن کام کے لیے سوچ کے تو نہیں آیا تھا اس نے سوچا تو یہی تھا کہ میں یہاں پر آ کر کوئی پڑھوں گا لیکن پھر اب مروت میں آ کر یہاں تو کر دیتا ہے اب یہ کچھ دن کام کرتا ہے ہفتہ گزرتا ہے دو ہفتے گزرتے ہیں آخر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے ایڈمیشن کے لیے کب کریں گے بعد ہم نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا تم فکر نہیں کرو مہینہ گزر جاتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا بتا دیجائے کہاں پہ میں نے بھی کچھ ڈھونڈا وایا تو وہ کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو ہم نے ہر جگہ اپلائی کر دیا وایا بس تو برا کہیں سے کبھی بھی کسی بھی وقت پول آ جائے گی پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے تھوڑا لیٹ اپلائی کیا اب تو میں نیک سمیسٹر میں جانا پڑے گا پریشان تو یہ بہت ہوتا ہے دیکھا ہوا اس نے بہت کچھ ہوتا ہے یہ ان کو بتاتا ہے کہ اور بھی یونیورسٹیز ہیں آپ وہاں پہ کرا دے یہ کر لیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کرا سکتے ہیں جو افورڈبل ہے وہ یہی جگہ تھی ہمیں یہاں سے کچھ ہمیں کچھ یہاں پہ آسانی ہے اور ہم ان جگہوں پہ نہیں کرا سکتے جن جگہوں کا تم کہہ رہے ہو اب یہ معاملہ آگے چلتا ہے تین چار مہینے جو ہے یہ پھر ان کے پاس کام کرتا رہتا ہے اب یہ کام کرتا رہتے ہیں جب تین چار مہینے گزرتے ہیں اور نئے سمیسٹرز جو ہیں ایڈمیشنز جو اوپن ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ ان سے پھر کہتا ہے کہ اب میرا ایڈمیشن کا ٹائم آ گیا ہے تو آپ میرا ایڈمیشن کرا دیجئے تو یہ جو ہیں یہ پھر آہیں بائیں شائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تھوڑے کم پڑ گئے ہیں اب ہم تمہارا ایڈمیشن اس وقت نہیں کرا سکتے ہم اگلے سمسٹر میں کرا دیں گے یہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے بھی بات کرتا ہے پھر گھر والے سمجھاتے ہیں کہ چلو کچھ نہیں ہوتا پریشان نہ ہو وہ تمہارا اچھا ہی چاہ رہے ہیں تمہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے ضرور تمہیں ایڈمیشن کرائیں گے اب جب دوسرے سمسٹر بھی اینڈ ہونے کو آتا ہے تو پھر یہ جب ان سے بات کرتے ہیں یہ دوبارہ سے اس کو ٹالمٹولی کرتے ہیں تب یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی سیدھا اتنا نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے مجھے میرے ساتھ جو ہے یہ فراڈ کیا جا رہا ہے اب یہ جب ان سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے اگر نہیں آپ نے ایڈمیشن کرانا تو پریز میرے کاغذات دیں اور میں واپس جانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا ہوں اب جب یہ بات سنتے ہیں تو اس بات پر ان کو لگ جاتا ہے کہ بھی لڑکا تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اب یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں سختی غصے سے بولتے ہیں یہ بھی آگے سے کوئی جواب دیتا ہے ان کو غصہ آتا ہے ان کا شوہر جو ہے یہ اس کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اس کے بال کھینچتا ہے اسے تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے سارے کاغذات میرے پاس ہیں اور تم نے ذرا سی بھی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں پولس میں بند کرا دوں گا اور تمہارے پر الزام لگوا دوں گا اور تم کہیں کہ نہیں رہو گے ابھی بچہ ہوتا ہے ذرا سی بات ہے ڈر جاتا ہے اس کو ایک دو دن کھانا بھی نہیں دیتے پھر اس کو گھر سے نکال کر اس کو سٹور میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں بھیج دیتے ہیں چار چار بندوں کا کام اس اکیلے بندے سے کراتے ہیں اور جب بھی یہ کبھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جانے دے یا میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کو اور مارا جاتا ہے اور اس کو بھوکا بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے ایک دو بار اس نے بھاگنے کی وہاں سے کوشش بھی کی لیکن انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کے خوب ٹھکائی بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اور زیادہ ڈر آیا ابھی بہت خوفصدہ رہنا شروع ہو گیا تھا اب ہوتا کیا کہ اس کے شاپ پر ایک کسٹمر جو ہے وہ بڑے پرمننٹ کسٹمر آتے تھے وہ جب اس بچے کی حالت دیکھتے تھے ایک دو بار انہوں نے کش کردن کی کوشش کی کوشش سے تھوڑا بہت بتایا بھی اور یہاں سے اس کسٹمر کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کسی بڑی مصیبت میں فضا ہوا ہے اور اس کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا اس نے جا کر ڈائریکٹ پولس کو سب کچھ بتایا اور اس کو حوصلہ بھی دیا کہ پریشان نہ ہو پولس جب آئی پولس نے آ کر اس سے جب بات کی تو پھر اس نے روتے ہوئے ساری کہانی ان کو بتائی اور کہا کہ مجھے کس طرح پڑھنے کے بہانے بلایا گیا کس طرح میرے سارے کاغذات اپنے پاس رک لیا گیا اور میرے ساتھ جو ہے یہ سلوک کیا جا رہا ہے اب یہاں پر یہ بچہ جو ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ بھی رابطے میں آتا رہا ان کو بھی بتاتا رہا وہاں سے بھی پریشرائز کیا جاتا رہا لیکن یہ بڑے ہی بے شرم لوگ تھے جن کو کسی دنیا دار کی پرواہ نہیں تھی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب جب یہ کیس پولس میں جاتا ہے وہ شخص کو پکڑا جاتا ہے اس کی بیوی کو پکڑا جاتا ہے جن کی تصویر بھی میں نے آپ کو آغاز میں دکھائی اور اس کے بعد ان کا ٹرائ سے اپنے ہی فیملی میمبر کو یہاں بھلا کر ان سے زبدستی جو ہے انہیں ڈرائیا گیا دھمکایا گیا اور اس سے فورس لیبر کرائی گئی اس بنا پر انہیں سخت سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے تو عدالت کا نظام جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سزا اور جزا کا عمل جو ہے وہ ہوتا دکھائی دے تو آپ کو ٹرسٹ رہتا ہے جب آپ اپنے پیاروں کو بھیجے تو انہیں بہت سی باتیں سمجھا کے بھیجے وہاں یہ بھی سمجھائیں کہ ا کاغذات اپنی جو آزادی اپنے ہاتھ میں رکھے اور کچھ پیسے ضرور ان کے ساتھ اتنے بھیجیں کہ اگر وہ واپس آنا چاہیں کسی مصیبت میں پھنچ جائے تو ان کے تمام دروازے بند نہ ہو جائے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ